ڈیرے سوڈنٹس اسلام علیکم لیکچر 3 ہے چپٹر نمبر سکس سولڈ ایکسرسائز کا ہم نے آنسر دو فالنگ کوسٹن بریفلی مختصر جوابات دینے سب سے پہلا ہمارے پاس شورٹ کوسٹن ہے جس کا جواب میں آپ کو دکٹیٹ کرواتا ہوں آپ لکھ سنتے جائیں آنسر ہے کاما لگا کے اگر آپ کو صحیح سے سمجھ دیا ہے تو ریورس کر کے دوبارہ سے آنسر سن لیں نیکس ہے ہمارے پاس کیسے گیسے جلدی سے پھیل جاتی ہیں اس کے لئے آنسر لکھیں posso مجTra ہمارے پاس کوئی ملاویٰ چاабوجی روoupی دán جواباز جوابال شورٹ کے دور خاطر تک ملوگ you جو تمہارے پاس جزید اور جاورد جزید یہ کہ ممہارے پاس ڈ دینے فولoup بنو third ہے ہمارے پاس why does the smell of cooking spread from the kitchen to other rooms while there is no wind wind کسے کہتے ہیں wind کہتے ہیں moving air کو air اگر move نہیں بھی کری air exist تو کرتے ہیں air molecules exist کرتے ہیں اس کا answer لکھیں even there is no wind but air molecules helps the food molecule to spread and thus the smell reaches us ٹھیک ہے how does a solid differ from a liquid most differences ہیں لیکن ہم دو پوائنٹس میں لکھیں گے آپ بے شک کولم بنا لیں ایک طرف solids لکھ لیں ایک طرف liquids لکھ دیں پہلا پوائنٹ لکھیں گے آپ solids do not flow اس کے مقابلے میں liquid میں لکھ دیں گے liquids have fluidity character انہیں وہ بہت ہے solid نہیں بہت ہے liquid بہت ہے second point لکھیں گے solids possess definite shape اس کے مقابلے میں liquid میں column میں لکھ دیں گے liquids do not possess definite shape بس یہ دو پوائنٹس لکھنے آخری سوال ہے ہمارے پاس given example of matter changing from liquid to gas اس کے لئے آنسر آپ لکھیں the process of evaporation of water from any general surface is conversion of water from liquid to gas full stop یہ example ہے evaporation day to day phenomenon ہے یہاں بھر ہمارے پانچوں سوالات کے آنسرز مکمل ہجاتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ long questions پر کام کریں گے آپ لوگ اس ویڈیو کی نیچے اپنے comments کریں اور جو بھی suggestions ہوں وہ type کریں تاکہ ویڈیو کو improve کیا جا سکے thank you very much